بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑے سالح اور پریزگار بادشاہ تھے آپ کی طرف منصوب دروش شریف کو السلاط المحمودیہ اور دس ہزاری دروت بھی کہتے ہیں یعنی اس کا ایک بار پڑھنا ہزار بار دروت پڑھنے کے برابر شمار کیا جاتا ہے مشہور مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی بروسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصیر قرآن روح البیان میں اس دروت شریف کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ تاریر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن ایک نوجوان شخص سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کی کہ مجھے عرصہ دراز سے یہ تمنا تھی کہ کبھی آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو تو اپنے دکھ درد ظاہر کروں اور اپنی زبو حالی کی داستان سناؤں چنانچہ اللہ کے فضل سے گزشتا شب میری قسمت کا ستارہ چمکا اور مجھے حضور اقلس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا حضور کو مسرور پا کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہزار درم کا مقروض ہوں اور اس کی ادائیگی سے آجز ہوں ڈرتا ہوں کہ اگر موت آگئی تو یہ قرص میرے ذمہ رہ جائے گا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم محمود بن سبکتگین کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے لہذا میرا قرص ادا کر دو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات پر وہ کیسے اعتماد کریں گے اس کے لئے وہ نشانی طلب کریں گے تو میں کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر کہو کہ محمود تم میرے لئے تیس ہزار مرتبہ دروش شریف سونے سے پہلے پڑھتے ہو اور تیس ہزار مرتبہ دروش شریف بیدار ہو کر پڑھتے ہو چنانچہ نوجوان نے دربار میں حاضری دی اور عمر واقعہ بتایا اس نوجوان شخص نے یہ پیغام سن کر سلطان محمود غزنیوی پر گریہ تاری ہو گیا اور وہ زارو قطع رونے لگا اس شخص کا سارا قرص ادا کیا گیا اور اسے مزید ایک ہزار درم بطور نظرانہ پیش کیے گئے اہل دربار متاجب ہوئے اور عرض کی کہ آلی جا آپ نے اس شخص کی ایسی بات کی تصدیق کر دی جو ناممکن ہے ہم آپ کی خدمت میں شب و روز حاضر رہتے ہیں ہم نے کبھی اتنی مقدار میں آپ کو دروش شریف پڑھتے نہیں دیکھا سلطان محمود غزنیوی نے کہا تم سچ کہتے ہو لیکن میں نے علماء سے سن رکھا تھا کہ جو شخص یہ دروش شریف ایک مرتبہ پڑھے گا وہ دس ہزار مرتبہ پڑھنے کے برابر ہوگا لہٰذا میں سوتے وقت اس کو تین مرتبہ پڑھ لیتا ہوں اور تین مرتبہ بیدار ہو کر پڑھ لیتا ہوں اور میں یقین رکھتا تھا کہ میں نے ساٹھ ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھا ہے اور میرے آنسو خوشی کے تھے کہ علماء کا ارشاد صحیح تھا کہ اس کا ثواب اتنا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا وہ دروش شریف یہ ہے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں